تو ہاتھ آپ نمسکار کو ڈیننگ سے سہکال ایک بات پھر آپ تو عمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ پر امید پوری فیملی اچھی ہوگی اب اس لئے کچھ دنوں سے مختار انساری دو اسٹیٹ کے بیٹھ میں جیل کی لڑائی اس کو لے کے بہت سارے آپ کے میل آئے مجھے لگا کہ انتظار کرنا چاہیے صحیح وقت پر ایک کہانی سناوں آج وہ وقت آگیا اس لئے کہ آج مختار انساری کو پنجاب کے روپر جیل سے یو پی کی باندھا جیل میں لے جائے جا رہا ہے کل صبح تک وہ پہنچیں گے وہاں پر اگر راستے میں کہیں زیادہ نہ رکے تو عام طور پر پولیس عدالت اس لے جاتی ہے تاکہ کسی گنہگار کو سزا دلوائے اور پھر اسے جیل بھیجے لیکن یہ شاید پہلا موقع ہے جب پولیس یا سرکار عدالت جاتی ہے یہ فریار لے کر کہ ہمارا مجرم اس کو ہماری جیل میں بھیجے اور دوسرا سٹیٹ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہے بیمار ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں مختار انساری کے ساتھ اور مختار انساری کیوں پنجاب کی جیل میں رہنا چاہتا تھا یو پی کے جیل میں نہیں تو اصل میں مختار انساری جو قریب پندرہ سترہ سال ہو گئے جیل میں رہتے ہوئے دوہزار سترہ تک سب کچھ ٹھیک تھا اور آپ کو اپنے دیش کی جیل کی حالت تو پتا ہے کئی بار آپ لوگوں کو کہانیاں سنائیں کہ ہمارے ہیں تو جیل میں بھی مزے ہیں سزا تو ہوتا نہیں پیسے ہیں تو آپ اس ساری چیزیں جیل میں ہی مہیا ہو جائیں گی لیکن دوہزار سترہ کے بعد مختار انساری کی جیل کی جو زندگی تھی اس میں بدلہ ہوا آیا اور اس کی وجہ تھی جب سے یوگی آدھتنات یو پی کے مکھے منتری بنے اب سوال یہ ہے کہ ایک گینگسٹر ایک ڈاؤن پروانجل کا ڈاؤن مختار انساری اور یوگی آدھتنات ایک مکھے منتری تو ایسی کیا بات ہے تو اگر آپ یو پی کے سینئر پرانے پولیس افسروں سے بات چیت کریں اس کی تھوڑی سی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گی بات دوہزار پانچ کی ہے 2005 میں جو مختار انساری کا پورا علاقہ ہے مو وہاں ایک ڈنگہ ہوتا ہے اور اس ڈنگے کے دوران الزام لگتا ہے مختار انساری کو کھلی گاڑی میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا اور یہ ہوا کہ اس ڈنگے کے پیچھے کہیں نہ کہیں مختار انساری کا ہاتھ ہے حالانکہ اس بعد میں اس معاملے میں وہ بھری بھی کر دیا جاتا ہے لیکن اس ڈنگے سے ہی یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2005 میں جب یہ ڈنگہ ہوا اس کے بعد اس وقت یوگی آدھتنات گورکپور سے سانسر تھے اس وقت 2005-06 تو 2006 میں پہلی بار چونکہ تب تک مختار انساری بھی راجنیتی میں قدم رکھ چکا تھا اور مختار انساری پانچ بار قریب ویدھائک ابھی بھی وہ ویدھائک لیکن پانچ بار ویدھائک مطلب پانچ پچھے 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 سال ہوتے لیکن بیچ میں ایک دو بار جلدی چونہ ہوا تو مان لیجئے بیس سال بٹ ان بیس سالوں میں پندرہ سال سے آدھا وقت وہ جیل میرہ تو 2005 مہدنگے کے بعد 2006 میں یوگی آدھتنات جو کی اس وقت بی جے پی کے سانسر گورکپور سے تھے انہوں نے مختار انساری کو چیلنج کیا اور کہا کہ جو دنگا ہوا اور ان دنگا کی پیڑتوں کو انصاف دلانے کا وہ کام کریں گے اور اس کے بعد سے کہانی شروع ہوتی ہے مختار انساری کی اس دنگے کے بعد یوگی آدھتنات مو اور اس کے آس پاس علاقے میں جانے کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں پہ پیڑتوں کو انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں لیکن وہیں ایک دھوری گھاٹ علاقہ ہے جہاں پہ یوگی آدھتنات کو روک لیا جاتا ہے چونکہ وہ ایک وقت اس وقت کے ایک سانسر تھے سرکار بھی کسی اور کی تھی تو اتنا پاور نہیں تھا تو روک لیا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے حالات اور بگڑیں گے بات آئی گئی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ رنجش پڑ چکی تھی دو سال بیٹھتا ہے 2006 کے بعد 2008 میں یوگی آدھتنات پھر اعلان کرتے ہیں کہ وہ آزمگڑ کی طرف جائیں گے اور وہاں ایک جگہ چونتے ہیں ڈی اے وی کالج میدان جہاں پہ انہیں بھاشن دینا تھا لیکن راستے میں ہی یوگی آدھتنات کے قافلے پہ حملہ ہوتا ہے پتھراؤ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ پتھراؤ یہ حملہ مختار انساری نے کروایا تھا یہ دو چیزیں ایسی تھی جس کے بعد مختار انساری اور یوگی آدھتنات میں اس وقت ایک طرح سے ایک رنجش پیدا ہوئی بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد مختار انساری کے بارے میں آپ کو پتا ہے انڈیپینڈنٹ کبھی بی ایس پی کبھی ایس پی سبھی سیٹوں سے چناؤ رہا جیل میں تب تک ٹھیک تھا لیکن دو ہزار سترہ میں جب یوگی آدھتنات مکھے منتری بنے اس کے بعد یو پی کے لاؤ ان اوڈر کو لے کے ان کو سارے بیان ان کے اپنے سنے اس دوران میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اور بی جے پی کے ویدھائیک تھے کرشنا نندر آئے جن کی ہتیا کر دی گئے تھی سات لوگ اور ٹوٹل سات لوگ مرے تھے ایک ایف سیتالیس سے اور اس الزام میں مختار انساری کا نام آیا تب حالانکہ مختار انساری جیل میں بند تھا لیکن کہا گیا کہ وہ اپنے شارپ شوٹر منہ بجرنگی اور اس کے ذریعے یہ حملہ کروایا تھا ابھی 2019 میں منہ بجرنگی کی باقپت جیل میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جیل کے اندر ہی منہ بجرنگی کو دس گولی ماری گئی منہ بجرنگی کا رشتہ ہمیشہ مختار انساری کے ساتھ جوڑا گیا سب کو پتا ہے کہ وہ مختار انساری کا آدمی ہے تو جب منہ بجرنگی کی جیل میں ہتیا ہوئے اس کے لئے مختار انساری ڈر گیا اسے لگا کہ اب اس کی بھی موت ہو سکتی ہے اور جیل میں اسے مارا جا سکتا ہے اتفاق سے اس گھٹنا کے منہ بجرنگی کی اس موت کے کچھ وقت کے بعد ہی مختار انساری پہلے مہو جیل میں رہا پھر آگرہ میں رہا پھر مطرہ میں رہا پھر دلی کی تیہار جیل میں رہا 2017 میں اسے باندہ جیل میں شپٹ کر دیا گیا پہلی بار باندہ جیل میں کیوں چکہ باندہ جیل کو یو پی کے سب سے زیادہ ایک طرح سے سخت جیلوں میں مانا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کالا پانی بھی ہے جو انڈمان میں انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ چاہے وہ عطیق احمد ہو راجہ بھائیہ ہو ددوہ ڈاکو ہو بڑے نامچین لوگ انیل دوجانہ جو نویڈا کا گینگ اسٹر یہ سب باندہ جیل میں رہے کبھی نہ کبھی تو مختار انساری کو 2017 میں شپٹ کر دیا گیا جب یو پی میں اس وقت سرکار بدلی اس دوران میں اس کے بعد منہ بجرنگی کی ہتیا ہو گئی جیل کے اندر اب مختار انساری کو ڈر لگا اور تبھی 2019 میں مختار انساری کی جیل میں تبید بگڑی جیل آتھرٹی نے کہا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اس کے بعد انہیں لکھنو لے جائے گیا لیکن مختار کے پریوار نے الزام لگایا کہ مختار کو چائے میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ باتچیت چلی رہی تھی اس کے بعد مختار نے سرکشا کو لے کے بہت ساری بات کی اسی دوران میں دلی پولس نے ایک شخص کو پکڑا تھا جس کا نام لمبو تھا اور یہ پتا چلا کہ مختار کو مارنے کے لئے چھے کروڑ روپے کی سپاری دی گئی ہے اور یہ سپاری دی ہے بریجیش سنگھ بریجیش سنگھ مختار انساری پوروانچل کی یہ دو ڈاؤن ہیں جن کا سب سے آدھا نام ہے اور ان دونوں میں سب سے آدھا چھتیس کا آکڑا ہے کیونکہ کرشنا نندر آئے جب بدھائک بنے تو ان کا سارا کام بریجیش سنگھ ہی دیکھا کرتا تھا اس کے آدھ مختار انساری پہ حملہ بھی کیا دونوں طرف سے گولی چلی اس میں بریجیش گھائل بھی ہوا پھر کہا گیا کہ وہ مر گیا لیکن دو ہدار آٹھ میں اوڑیسہ سے اس کو پکڑا گیا لیکن ان کی دشمنی چلتی رہی اور دونوں ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے رہے اب مختار انساری کو ڈر یہ ہے کہ بریجیش سنگھ اس کی حدتہ کروا سکتا ہے جیل میں اور اس کی لئے وہ یو پی کی جیل سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا اس کا یہ تھا کہ کہیں اور بھیج دیا جائے کسی اور اسٹیٹ میں اتفاق سے 2019 میں پنجاب میں ایک کیس ہوتا ہے ایک بزنس من سے وصولی کی جاتی ہے کئی کروڑوں پر مانگے جاتے ہیں اس کے فون آڈیو ٹیپ سامنے آتے ہیں پنجاب پولیس کی جانچ کرتی ہے اور مختار انساری کو مین ایکیوز مانتی ہے اور ماننے کے بعد 2019 میں مختار انساری کو ٹرانزیٹ ریمان پر پنجاب لے جا جاتا ہے کیس کی انویسٹیگیشن کے نام پر اور وہاں لے جا کر روپر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے چھبیس مہینیں بیٹ جاتے ہیں 2019 سے ہم اپریل میں ہیں ان چھبیس مہینوں میں حالانکہ یہ معاملہ نہ قط لکا تھا نہ بہت بیسا آنطور پر جو ایک سٹوسن وصولی کے کیس ہوتے ہیں اس میں لوگ بیل آؤڈ بھی ہو جاتے ہیں مختار انساری نے ایک بار بھی روپر جیل میں رہتے ہوئے بیل اپلیکیشن نہیں لگائی اس نے زمانت مانگی نہیں وہ باہر آنا ہی نہیں جاتا تھا اس دوران میں کئی کیس ایسے تھے یو پی میں جو پنڈنگ تھے جن کی سنوائی ہونی تھی پیشی تھی مختار انساری کو بلائے جاتا پیشی کے لیے بٹ وہ اپنے وکیل کے ذریعے کہ اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا وہ اس پیشی میں نہیں جاتا دیرے دیرے وقت بیٹا گیا آخر کار یو پی سرکار سپریم کورٹ پہنچی اور سپریم کورٹ میں کہتی ہے کہ ہم کو مختار انساری کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے خلاف بہت سارے معاملے یہاں پہ بھی بیپینڈنگ ہیں عدالت میں سنوائی ہونی ہے سنوائی ٹل رہی ہے اور وہ ایک دوسرے جرم میں پنجاب میں بند اور پنجاب جل اور پنجاب اتھرٹی اسے سوپ نہیں رہی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار سے ریپورٹ مانگی یو پی سرکار سے ریپورٹ مانگی اور آخر کار ستائیس مارچ کو پچھلے مہینے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا کہ مختار انساری کو واپس یو پی پولیس کو سوپ دیا جائے اور یو پی جل بھیج دیا جائے پندرہ دن کی محلت دی گئی سپریم کورٹ نے کہا پندرہ دن کے اندر مختار انساری کو پنجاب سے یو پی بھیجو تو اس پندرہ دن میں ستائیس مارچ کا فیصلہ تھا چار دن ادھر اور آج چھے دس دن دسویں ہی دن یو پی پولیس کی ایک ٹیم روپر پہنچتی ہے آج صبح باقاعدہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے کاپی کے ساتھ روپر جیل کے آتھریٹی کو وہ ساری چیزیں سوپی جاتی ہے اور اس کے بعد مختار کی چونکہ تبیت ٹھیک نہیں ہے تو ایک ایمبولنس اس نے کورٹ میں بھی درخواست لگائی تھی میں بٹھا کر یو پی پولیس اور کمانڈوز کی ٹیم دو گاڑیوں میں آگے پیچھے بیچ میں ایمبولنس قریب سوا دو بجے روپر جیل سے مختار انساری کو لے کر نکلے اور اب ان کو باندھا جانا ہے لگ بگ ہزار کلومیٹر کی دوری ہے اگر زیادہ نہ رکے تو پندرہ سے سولہ گھنٹے کا سفر ہے اور اگر بیچ میں رکے اور طبیت طبیت ٹھیک نہیں رہی تو ہو سکتا ہے تھوڑا اور لمبا کھٹ جائے لیکن چھبیس مہینے بعد آخر کار مختار انساری واپس یو پی کی باندھا جیل میں اب پہنچ رہا ہے کل پہنچ جائے گا اس دوران میں جب بدر یو پی پولیس کی ٹیم روپر پہنچی مختار انساری کے فیملی کے لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے ڈلی میں اور انہوں نے کہا مختار انساری کی بیوی افشاہ انساری نے باقاعدہ ایک عرضی لگائی اور عرضی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو پی کے کئی نیتاؤں انہوں نے یہاں تک کہ مختار انساری نے ایسے بیان دیئے جت سے انہیں ڈر ہے کہ مختار انساری کا انکانٹر نہ کر دیں اور اس معاملے میں کانپور والے وکاس دوبے کا بھی نام لیا جو بکرو کان کا آروپی تھا جس کا انکانٹر ہوا کہ اسی طریقے کا نہ کر دیا جائے اس لیے روپر سے لے کے باندھا تک جو پورا سڑک کا راستہ جہاں سے لے جا جا رہا اس کی سرکشہ کی جائے جیل کے اندر لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ سنایا ہے فیصلہ کی پنجاب سے مختار انساری کو یوپی بھیجا جائے تو سپریم کورٹ کی اس کیس پہ نظر ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ یوپی پلس کو ہی پتا ہے یوپی سرکار کو بھی پتا ہے ان کی میٹنگ بھی ہوئی لمبی باقاعدہ باندھا جیل کی سرکشہ کو بھی آج کھنگالا گیا اور یہ تہہ ہوا ہے کہ باندھا جیل میں مختار انساری کو بیرک نمبر پندرہ میں رکھا جائے گا بیرک نمبر پندرہ باندھا جیل کی سب سے سرکشت بیرک ہے الگ تھلک ہے عام قیدی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں حالانکہ اس جیل کی کل شمتہ جو ہے کیپیسٹی ہے وہ چھے سو قیدیوں کی لیکن اپنے دیش میں ہر جیل میں ضرورت سے ادا قیدی بھرے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انڈر ٹائل بہت ہوتے ہیں تو ان کی طرف انگلی اٹھے گی تو مختار انساری روپر جیل سے نکل کر باندھا واپس جہاں 2019 تک 17 سے وہ تھا پھر سے پہنچنے والا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیل سے ڈر کیوں لگتا ہے اور جب تک جیل میں آزادی ملتی ہے تب تک مزے کیسے کرتے ہیں لوگ تو یہاں سے یہ میسیج ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ساری چیزیں مزے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دشمن ہے تو پھر آپ کو خطرہ بھی ہے تو اس پورے جیل اور جیل کے ڈر کے پیچھے مختار انساری کی جو سب سے بڑی ڈر کی وجہ ہے وہ ہے بریجیش سنگھ جس سے قریب 20 سال پرانی دشمنی ہے بریجیش سنگھ اور مختار انساری ان دونوں کی اس دشمنی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے حالکہ ان کی دشمنی کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے ڈریکٹ کبھی ان کی شروعات میں دشمنی نہیں رہی تھی جب بریجیش سنگھ نے اپنا گینگ بنایا تو صرف ایک شخص کو ایسے اپنے گینگ میں شامل کر لیا جو مختار انساری کا نمبر ایک کا دشمن تھا تو جب مختار انساری کو پتا چلا کہ بریجیش سنگھ نے اس کے دشمن کو اپنے گینگ میں شامل کیا یہاں سے اس کی دشمنی بریجیش سنگھ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ حملہ کرتا ہے جو شخص نے اس کے دشمن کو ٹیم میں رکھا تھا اسے بھی مار دیتا ہے اور کشنا نندرائے کی موت کے بعد یہ اور بھی زیادہ معاملہ طول پکڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی دشمنی آج بھی چلی آ رہی ہے حالانکہ بریجیش سنگھ بھی جیل میں بند ہے مختار انساری بھی جیل میں بند ہے لیکن جو فیسلیٹی جیل میں ہے جیسا بتایا آپ کو کہ پیسے ہوں اور اگر آپ کی پہنچ ہو تو بہت کچھ مل سکتا ہے تو وہی حال ہے آپ کو فون سے لے کہ سب کچھ ہو سکتا جب کشنا نندرائے کا قتل ہوا تب بھی مختار انساری جیل میں بند تھا لیکن کہتے ہیں کہ سب کچھ فون پہ ہوا حالانکہ سی بی آئی کی کوٹ نے بعد میں کشنا نندرائے کے قتل کے جرم میں مختار انساری کو بری کر دیا ابھی یو پی سرکار کا کہنا کہ پچاس سے تریپن ماملے مختار انساری کے سر پر ہیں جبکہ مختار انساری کے فیملی کا کہنا جو سپریم کورٹ میں انہوں نے عرضی لگائی ہے کہ قریب کل سترہ ماملے ہیں اور کچھ ماملے حال میں درج کیے گئے ہیں تو دونوں طرف سے بات چل رہی ہے لیکن اب کہانی شروع ہوگی کل سے باندھا سے جب مختار انساری باندھا پہنچیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ باندھا جیل کے اندر سرکشت پہنچنا اور سرکشت پہنچانا اور دوسرا اس کے بعد جس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں وہ خطرہ اور گینگ وار وہ اگر جیل تک پہنچے تو یہ سیدھے سیدھے لا آن آرڈر کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے اور سرکار پہ بھی انگلی اٹھتی ہے تو سرکار کو بھی اس بات کا پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کے اس پر نظر رکھے گی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کیا آگے کیا ہوگا اس کو کئی لوگ راجنیتی سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ ایک عجیب سی ہمارے دیش میں بدقسمتی ہے کہ جو بھی crime اور criminal ہوتا ہے مجھے لگتا ہے نہ criminal کیا کوئی دھرم ہونا چاہیے نہ criminal کا کوئی ذات نہ criminal کی کوئی پارٹی criminal کو صرف criminal کی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے اور سزا اتنی ملنی چاہیے جتنی قانون اس کو دیتا ہے کڑی سے کڑی سزا لیکن بہت سارے ایسے معاملے ہوتے ہیں جہاں پہ جیل میں ان کو تمام فیسلیٹی دی جاتی ہے اپنی اپنی سوویدہ کے حساب سے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے criminal کا استعمال نہ کیا ہو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے چاہے وہ پرانی سبسادہ راج کرنے والی کانگریس ہو چاہے اس پی ہو بی ایس پی ہو سووہ میں پہنچنے والے ان کی تعداد جو داغ ہی امیدوار ہیں ان کی قریب 20-25 یا 30 شدی ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ میں شرم کی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے criminal جو پہلے crime کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خادی پہن لیتے ہیں اور نیتا بھی بن جاتے ہیں مختار انساری کو ہی لیجئے پہلے crime کیا سب کچھ کیا criminal بنا اور اس کے بعد اس نے پھر خادی پہنی پانچ بار سے لگاتا مختار انساری روپر ٹو باندھا کے راستے پر ہے اور وہ وہاں پہنچنے والا ہے مطلب کل صوبہ تک آگے جتنے پینڈنگ ماملے ہیں اب ان کی سنوائی وہاں شروع ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سرکشہ کارنوں سے کیا جیل کے اندر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ سنوائی ہوگی عدالت میں اس کی فیزیکل پیشی ہوگی یہ ساری چیزیں کل کے بعد پتہ چلیں گی لیکن جو ایک لڑائی چل رہی تھی پچھلے کئی مہینوں سے کہ مختار انساری کو ہماری جیل میں ڈالو پنجاب کہہ رہا تھا ہم نہیں دیں گے وہ لڑائی کا انت ہو گیا ہے سپریم کورٹ کو بیچ میں دخل دینا پڑا اور مختار انساری اب واپس پنجاب کی جیل سے یوپی کی جیل میں پہنچنے والا ہے تو مختار انساری کی پوری کہانی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پہلی سنا رکھی ہے جن لوگوں نے نہیں سنی شورٹ میں صرف بتا دیتا ہوں ایک شخص جس کا دادا انڈیا نیشنل کانگریس کا پریسنٹ رہا ایک شخص جس کے نانا نوشیرہ کی لڑائی کے ہیرو رہے اور پرمبیر چکر ویجیتا رہے ایک شخص جس کے پتہ کومنیس پارٹی کی ازدادار لیڈر رہے ایک شخص جس کے چاچا دیش کے وائس پریسنٹ رہے ایک شخص جس کا بھائی ایم پی رہا ایک شخص جس کا بیٹا شورٹ گن میں چیمپین رہا نیشنل اتنی ساری ویراسط ایک خاندان کی اور اسی شخص میں پیدا ہوا یہ دون مختار انساری مختار انساری کے دادا انڈیا نیشنل کانگریس کے پیسنٹ تھے ان کے نام پہ آج بھی ایمز کے سامنے کی ایک سڑک ہے انساری روڈ ان کے نانا آرمی میں تھے بریگیڈیر نوشیرہ کی لڑائی لڑی پرمویر چکر ویجیتا ان کے چاچا حامید انساری وائس پریسنٹ رہے ابھی بنکایا نائیڈو سے پہلے وہی تھے ان کے بھائی افضال انساری ایم پی رہے ان کے کئی اور بھائی جو بڑے سینئر جنرلس رہے بیٹا شورٹ گن میں چیمپین رہا مختار انساری کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح لائن پہ چلا ہوتا تو وہ آج آج تو نہیں اب تو عمر ہو گئی پہلے اپنے وقت میں شاید انڈین کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتا اور فاس بولور ہوتا بہت بہترین فاس بولور ہوتا اس کی ہائٹ ساتھ فرس سے زیادہ ہے اور وہ لا جواب کرکٹ کھیلا کرتا تھا جو اس کے پرانے دور کے ساتھ تھی اور دوست سب بتاتے ہیں لیکن غلط راستے پہ چلا اور اس لیے کرکٹ اور باقی چیزیں چھوڑیے جو اپنے خاندان کی اتنی گریمہ پونھ وراثت تھی دادا کی باپ کی نانا کی بھائی کی چاچا کی ان سب کو ایک طرح سے داغدار کر دیا مختار انساری نے اس کرائیم کے پیشے میں گھس کر اور یہ پیشے کی شروعات ہوئی صرف اور صرف اس وقت جو پروانچل میں تھا ٹینڈر کو لے کر چاہے وہ ریلوے کا ہو سکریپ کا ہو باقی چیزوں کا ٹینڈر ہو اس ٹینڈر میں گنڈگردی دبنگئی وصولی اور یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور اسی لڑائی میں آگے چل کر بریجیس سنگھ شامل ہوتا ہے اور بریجیس سنگھ اور مختار کی پھر دشمنی ہوتی ہے اور پروانچل کی یہ دو سب سے ٹاپ ٹون جن کی دشمنی آج بھی جاری ہے اور اسی دشمنی کا نتیجہ ہے یہ جیل جیل کے اندر موت کا ڈر یہ ساری چیزیں تو اور پانچ بار ویدھائک لگاتار تیک طرف خاندان کا یہ تحاس اور دوسری طرف مختار انساری کا خود کا اپنا یہ تحاس اور آج واپسی پھر یو پی میں یو پی کی جیل میں تو مجھے لگا یہ آپ سے شیئر کرنی چاہیے اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہیے تو آج اتنا ہی کہانی میں کل آپ سے ملاقات ہوگی رات نو بجی کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا تب تک آپ معای لوگا